بسم اللہ الرحمن الرحیم تو چونکہ یہ شروع میں لانا کس لیے تھا تاکہ پہلی چیز جو کانوں سے ٹکرائے وہی موجزے کی احسیت رکھیں اب اس سے دوسری بات جا کے سمجھنے سے پہلے چونکہ وَلِيَكُونَ اَوَّلَ مَا يَقْرَحُ الْإِسْمَعَا سے یہ شروع ہوتا ہے اس سے پہلے دو باتیں آپ ضرور سمجھ لیں اول یہ کہ مصنف نے مثال کے اندر کتابت کا لفظ محص غرابت کو ظاہر کرنے کے لیے ذکر کیا ہے اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کاتب بھی تھے دوسری بات یہ ہے کہ لفظ سی اما مرقب ہے سی اون سے اور ما جو ہے یہ محصوفہ یا محصولہ یا زائدہ ہے اور اس کے اندر حرف لا کو حضف کر دیا گیا ہے تو اب اس کا ترجمہ بہبارت محضوف لا کے یا لا مثل ماں کے ہوگا اور نحات اس کو کلمہ اسسنا مانتے ہیں اس لئے کسی ماں اپنے ماں بعد کو حکم سابق سے مستثنہ کر کے پھر اپنے ماں بعد پر اسی حکم سابق کو علا وجل اتم ثابت کرتا ہے اس کے ماں بعد کے بارے میں تینوں اعراب پڑے گئے ہیں یعنی رفع نصب اور جار اور یہ تینوں حالتیں موقوف ہیں ماں کی حالت پر یعنی اگر ماں محصوفہ ہوگا تو اس کا ماں بعد مرفوع ہوگا اور اگر ماں جو ہے یہ زائدہ ہوگا تو ماں بعد جو ہے وہ مجرور ہوگا اب قاضی صاحب کی بات سنیے کہ قاضی صاحب الفاظ تحجی کو شورو میں لانے کی ایک وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ الفاظ تحجی کو صورتوں کے شورو میں اس لئے لائے گیا تاکہ صورت کا سب سے پہلا کلمہ جو سامے کے کانوں میں پڑے وہ مشتقلاً اعجاز کی ایک نوعیت اختیار کے لے یعنی وہ موجزے کی ایک نوعیت اختیار کریں اور یہ اس طور پر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بلکل امی تھے کسی مضمون نگار وغیرہ سے آپ کی کوئی ملاقات نہیں تھی اور الفاظ تحجی کو ادا کرنا صرف اس شخص کا کام ہے جو درس و تدریس کی لائن میں رہا ہو اس کی فیلڈ ہو اور اس نے کتابت سیکھی ہوئی ہو پس جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے الفاظ تحجی ادا ہوئے تو اس بات نے ایک تعجب اور استبعات جو ہے وہ پیدا کر دیا کہ ان جیسا امی شخص یہ کلام بلہ کیسے کر رہا ہے حالانکہ کوئی بھی امی ایسا کلام وہ کرنے پہ قادر نہیں ہے اور ادا ایسا کلام نہیں کر سکتا جس طرح کے کتابت ہر بندہ نہیں کر سکتا پس جب کوئی امی نہیں ادا کر سکتا تو اس سے اعجاز ثابت ہو گیا کہ قرآن پاک یقین پھر اللہ کا کلام ہے اور اس سے پھر کلام اللہ ہونا بھی اس طور پہ ثابت ہو گیا کیونکہ جب کوئی امی نہیں لا سکتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی امی ہے وہ بھی اپنے پاس سے نہیں لائے ہوں گے بلکہ اللہ کی طرف سے لے کر آئے ہیں ان دونوں وجہوں میں فرق یہ ہے یعنی ایک وجہ یہ اور ایک جو ہم نے گزشتا درس میں سنی سبق میں پڑی ان دونوں وجہوں میں فرق جو ہے وہ یہ ہے کہ پہلی وجہ سے قرآن کا فی نفس ہی اعجاز ثابت ہوتا ہے اور دوسری وجہ سے اس کا اعجاز بن نسبت الہ مبلغ ہی ثابت ہوتا ہے لیکن دوسری وجہ میں قاجی صاحب نے جو یہ فرمایا کہ فَأَمَّا مِنَ الْأُمِّيِّ الَّذِينَ مِنْ يُخَالِطِ الْكُتَّابِ فَمُسْتَغْرَبُنِ اس موقع پر ایک شوہ پیدا ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں تھوڑے زمانہ میں کسی بچے سے لکھنا پڑنا سیکھ لیا ہو اور لوگوں کو اس کی خبری نوئی ہو اور جب لکھنا پڑنا سیکھ لیا تو ان الفاظ تحجی کا ادا کرنا کیسے موجہ بے اعجاز ہوگا تو وہ تو پھر موجز رہ گئی نہیں تو اس کے دو جواب ہیں ایک جواب تو یہ ہے کہ اہد نبوت میں سارے عرب ان کے اندر صرف دو یا تین پڑھ لکھے لوگ تھے اور کہیں بھی پڑھنے پڑھانے کا دور دور تا کوئی سلسلہ نہیں تھا لہٰذا وہاں بچوں کا ذکر کیا بھڑوں کو بھی لکھنے پڑھنے سے کوئی لگاؤ نہیں تھا پس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ جو ہے وہ شک نکال کر اعتراض کرنا گویا اپنے زمانے پر زمانہ قریش کو قیاس کرنا اور یہ قیاس جیسے کہ بلکل باطل ہے لہذا اعتراض بھی باطل ہے دوسرے جواب سے پہلے آپ تین باتوں کو ذہن نشین کریں پہلی تو یہ ہے کہ عروف معجم قافت الناز کے نزیق انتیس حروف ہیں ان میں سب سے پہلا علیف ہے اور سب سے آخری جو ہے وہ یا ہے اور ابو العباس کے نزیق یہ اٹھائیس حروف ہیں ان میں سب سے پہلے وہ با ہے اور آخر میں یا ہے تو گویا ابو العباس علیف کو حرف شمار نہیں کرتے اور قافت الناز علیف کو بھی حرف شمار کرتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ انتیس صورتوں کے اندر انہی حروف مقطعات کو شمار ملایا گیا اور ان صورتوں میں تو اب آخر سورتوں میں علیف لام میم اور پانچ سورتوں میں علیف لام را اور ایک سورت میں یاسین اور ایک سورت میں کاف ہا یا عین سواد اور ایک سورت کے اندر توہا اور دو سورتوں میں تواسیم میم اور ایک سورت میں تواسین اور ایک سورت میں سواد اور چھے سورتوں میں حامیم اور ایک صورت میں حامیم عین سین قوف اور ایک صورت میں قوف اور ایک صورت میں نون یہ انتیس صورتیں تھی ان تمام عرفات تہجی کا مجموعہ چھہتر کی تعداد کو پہنچتا ہے لیکن وہ قرارات کو ساکت کرنے کے بعد یہ چودہ رہتے ہیں اب تیسری بات یہ ہے کہ صفات کے تباعت سے حروف کی جتنی تقسیمات ہیں وہ تمام تقسیمات آپس میں متباین بینفسحہ نہیں ہیں بلکہ ایک تقسیم کی اقسام جو ہے وہ دوسری تقسیم کی اقسام کے ساتھ جمع ہو سکتے ہیں مثلا عروف محموسہ شدیدہ یہ ان کے ساتھ جمع ہو سکتے ہیں ایک عرف عروف محموسہ میں سے بھی ہے اور وہی شدیدہ میں سے بھی شمار ہو سکتا ہے یہ بھی سمجھ لیں کہ قائد صاحب نے آگے انصاف کا لفظ استعمال کیا اور انصاف جمع ہے نسب کی اور نسب کی دو قسمیں ہوتی ہیں ایک نصف تحقیقی ہوتا ہے دوسرا نصف تقریبی ہوتا ہے نصف تحقیقی تو اس آدھے کو کہتے ہیں جو حقیقتاً آدھا ہو نہ کم ہو نہ زیادہ ہو جیسے چار کا آدھا دو اور پانچ کا آدھا اڑھائی اور نصف تقریبی اس کو کہتے ہیں جو حقیقتاً آدھا نہ ہو بلکہ نصف حقیقی سے کچھ کم یا زیادہ ہو جیسے کہ اگر سات کا آدھا کریں تو تین یا چار اسی طرح پانچ کا آدھا کریں تو دو یا تین تو قائصہ کی عبارت میں نصف عام جو ہے یہ مفہوم رکھتا ہے خواہ حقیقتاً ہو یا مجازن ہو اب جواب سنیے جواب یہ ہے کہ ہم مطلقاً الفاظ تحجی کے نتکو موجب احجاز نہیں کہہ رہے بلکہ موجب احجاز یہ بات ہے کہ اوائل سور کے اندر چودہ الفاظ تحجی جو حروف موجب کا نصف عصہ ہیں جبکہ وہ رباس کا کول لیا جائے انتیسی حورتوں کے اندر اس انداز پر حضور کی زبان سے ادا ہوئے ہیں کہ انہی چودہ حروف میں تمام اقسام حروف کی عادی عادی قسمیں آگئی اور پھر انتیسی حورتوں کے اندر لانے کی یہ حکمت ہے کہ یہ حروف موجب کی اس تعداد کے مطابق ہو جائیں گے جو قافت الناس کے نزدیک ہے اور اس انداز پر ادا کرنا اس لئے موجب احجاز ہے کہ اس سے بہت بڑا عدیب اور کامل فی الاربیہ بھی آج سے اور جب کامل فی الاربیہ اس طریقہ پر ادا کرنا اس لئے جو ہے وہ یہ موجب احجاز ہے اس جیسی ادائیگی ہونا اگرچہ بقول مطرس نبی علیہ السلام نے تھوڑا سا پڑ بھی لیا ہو یقین نوجب احجاز ہوگا لہٰذا مطرس کا اعتراض لغ باطل ہے کیونکہ اعتراض تو متلقا تلفز پر تھا اور یہاں تلفز سے وہ تلفز مراد ہے جس میں یہ سب رعائتیں کی گئی ہیں جی طلبہ اکرام یہ تھی ہمارے رعائت کی سبقی عبارت اس کا ترجمہ اس کی وضاحت اس کو اچھی طرح سمجھیں اس کی خلاصے کو اپنے ریجسٹر پر ضرور نوٹ کریں اور بالخصوص ان سوالات کے جوابات ہیں سوال نمبر ایک یہ ہے کہ حروف الفاظ تحجیر کو سورتوں کو شروع میں لانے کی مسئلہ نے دوسری کونسی وجہ بیان کی ہے اس کو تحریر کریں اور سوال نمبر دو یہ ہے کہ امی کے حوالے سے قاجی صاحب نے کونسی عبارت لکھی اور اس پر کیا کلامیں وہ بھی تحریر کریں اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑا سنو اسے یاد رکھنے کی تو فق نصیب فرمائے آمین بجاہن نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم